ایک طرف جہاں آئے کر بیواغ اکھلے شادہوں کے قریبیوں پر شکنجہ کس رہا ہے جس سے اکھلے شادہ بل بلائے ہوئے ہیں تو وہی اب پناہ پیپر لیگ کیس میں ایڈی نے ایشورہ رائے پر شکنجہ کیا کسا کہ سفا کی راجسوہ سنسد جایا بچن بوکلا اوٹھی پہلے تو جایا بچن نے سنسد میں آپاک ہویا اور پھر اس کاروائی کا ٹھیک رہا سی ایم یوگی اور موڈی پر پھوڑ دیا جایا بچن نے اکھلے شکی جیت کا دعوی کرتے ہوئے سی ایم یوگی کو کٹ گھرے میں لانے کی چیتاونی تک دے ڈالی کیا کچھ کہا جایا بچن نے دیکھے اس ریپورٹ میں پہلے تو آئے کر بیبھاگ کے ایکشن نے بڑے بڑے سفا نیتاؤں کی نید اڑا کر رکھ دی اور اب پناما پیپرز لیک ماملے نے یوپی کی سیاست گرما دی ہے جیسے ایشورہ رائے پر ایڈی نے نکیل کسی اور جانچ پرتال شروع کی تو ایشورہ رائے کی ساس اور سمادری پارٹی سے سانسد جایا بچن باکھلا اٹھی پہلے انہوں نے سانسد میں بہو کی پکش میں پوری بھڑاس موڈی یوگی سرکار پر نکالی اور ایسا بوال کٹا کہ سانسد سے سڑکتا کحرام مچ گیا جایا بچن نے پورا ڈراما ایشورہ رائے کے جیل جاننے کے ڈر اور ایڈی کی کاروائی اور اب امیتہ بچن کے ساتھ ساتھ بیٹے عوشیق پر گرنے والی گاچ کی وجہ سے کیا ہے وہی اب جایا بچن نے ایشورہ رائے بچن پر کاروائی کو لے کر سوال کیا تو انہوں نے بھڑکتے ہوئے کہا کہ انگریجی میں ایک کہاوت ہے لڑکھڑاتی ناؤں سے سب سے پہلے کون بھاگتا ہے یہی حال ہو رہا ہے ان کا ڈرے ہوئے ہیں یوپی سے یعنی جایا بچن کے پروار کے فرجی وارے ٹیکس چوری کا بھنڈا فوڑ ہوا ان پر جہاں چیزنسی نے شکنجا کسا تو جایا بچن نے اس کاروائی کا ٹھیک رابی یوگی سرکار پر فوڑ دیا کیونکہ ڈر ہے ابھی تو بہو نپی ہے اب گاج پتی امیتہ بچن اور اوشیق بچن پر گرنے والی ہے اسی لیے جایا بچن بوخلا رہی ہے اور یوگی سرکار پر تنج کس رہی ہے اتنا ہی نہیں جایا بچن نے یوپی میں سفہ نیتاؤں پر ہوئی کاروائی کو لے کر بھی یوگی سرکار کو کٹ گرے میں لا کھڑا کیا اور کہا کہ چناؤ آ رہے ہیں اسی لیے لوگ تارگیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ لال ٹوپیوں سے گھبرا گئے ہیں یہ لال ٹوپی ان لوگوں کو کٹ گرے میں کھڑا کرے گی جایا بچن کی بوخلاٹ ایڈی کی تارگیٹ کے بعد باہر نکلی ہے اور اب وہ لگاتار یوگی سرکار پر وار کر رہی ہیں اس سے پہلے جب ایشر رائے کو پوستاج کے لیے دلی بھولا گیا تھا تو جایا بچن نے سنسد میں جم کر بوال کٹا تھا وہ یہ کہتی ہو نظر آئی تھی کہ وہ کیسے سدن میں نیزی ٹپڑی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے برے دن آئیں گے میں شاپ دیتی ہوں حالانکہ بچن پر کیا نیزی ٹپڑی کی گئی تھی یہ ہنگامی کی وجہ سے نہیں سنا جا سکا لیکن جایا بچن کی بوخلاٹ سیڈی سیڈی ایڈی کے کاروائی اور ایشور رائے کے فسنے کے بعد باہر آئی تھی تو اس طرح سے ایشور رائے پر ہوئے ایکشن کا ٹھیک رہا بھی جایا بچن نے یوگی سرکار پر فوڑا اور تنج کستے ہو کہا کہ چناؤ آ رہے ہیں اسی لیے یہ لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں یہ لوگ لال ٹوپیوں سے گھبرا گئے ہیں یہ لال ٹوپی ہی ان لوگوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرے گی لیکن جایا بچن بھول رہے ہیں کہ سی ایم یوگی نے انہیں کٹ گھرے میں لا دیا ہے اس لیے آخلے شنگ پوری سپا گینگ بیشن دیکھتے رہیے کروٹری اتر پردیش نمسکار